آخر و زمان میں جب ساری کے ساری جو قیامت کی علاماتیں صغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں کہ گھر گھر باندھی ناچے گی آج کل ناچ رہی ہے ہر گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے نوکرانی مالکہ کو جنے گی یعنی اولاد اپنی ماں باپ کو ایسے بیہیف کرے گی کہ ان کو نوکرانی اور جو لونڈی والی حیثیت دے دے گی پھر مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں یہ ساری علاماتیں صغرہ ہیں چھوٹی نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد چار بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جن میں پہلی نشانی ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر زمین کو ایک ایسے عدل اور قصے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے میں اور آپ یہاں سب بیٹھیں ہمیں سب کو لگ رہا ہے کہ ہم پیس سے بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں لیکن ہم سکون سے نہیں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں جو کرنسی نوٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کی جیب میں ہی ہوتے ہیں لیکن تاغوت ان کو چڑا لیتا ہے آج آپ کی جیب میں سو روپیہ ہے کل ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی وہ کتنا رہ جائے گا ستر روپیہ رہ جائیں گے آپ کی جیب میں سو روپیہ ہی ہوگا ہے کہ نہیں میں اور آپ ہم سب اپنے بچے سکول میں بھیجتے ہیں اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں ہم بھی انہی سکولوں سے یونیورسٹی سے کالیجز سے پڑے ہوئے ہیں ہم جب سکول میں داخل کیے گئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم یہاں سے تعلیم اور اچھا اخلاق سکھیں ہم نے کیا سکھا ہم نے مغرب کی غلامی سکھی ابھی آپ سے تھوڑے دیر پہلے احمد بھئی سے بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ہمیں یہ لگا کہ مغرب ہی سب کچھ ہے تاغوت ہی سب کچھ ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں میں اور آپ اپنے بچے خود انگلی پکڑ کر روزانہ چھوڑ کر آتے ہیں وہ میرے بچے کو میری گودھ سے چھین کر مغرب کی گودھ میں ڈال دیتا ہے مجھے یہ لگ رہے کہ میں اور آپ یہاں سب سکون سے بیٹھے ہوئے لیکن ہمارے بچے پیچھے موبائل یوز کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ قرآن سیکھ رہے ہوتے دین سیکھ رہے ہوتے ہمارے بچے ہمارے گھر کے اندر انٹرنیٹ اور یہ فتنہ داخل ہو کے ہم سے چھین رہے کل وہ پتہ نہیں کیا بلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے میری اور آپ کی سب کی ضرورت کیسی بنا دی گئی ہے کہ میں سو دیندار ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں بینک سے گاڑی لے ہی لوں سود پہ گاڑی لے ہی لوں ادھر ادھر سے کسی مفتی صاحب سے کوئی نہ کوئی رستہ نکال ہی لوں تو اگر میں اور آپ جو اتنے سکون میں اتنی پرسکون جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں ظلم سے محفوظ نہیں ہے آپ کے یہاں اسلام آباد میں ایک لڑکی کا گلہ نہیں کاٹ دیا گیا آپ کے یہاں اسی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے یہ جو یونٹی فید دسپلن والی پہاڑی ہے اس کے باہر ایک برہنہ فوٹو شوٹ نہیں کیا گیا یہ میرے اور آپ کی بچے ہیں نا حریم شاہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے اس کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کو دین سکھایا اتنی بڑی دھڑی اور رو رہے تھے اور وہ آج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں اتنی پرسکون اور آرام دے جگہوں پر پرسکون سے رہنے والے لوگ فتنے اور ظلم سے محفوظ نہیں ہیں تو یمن میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے عید والے دن کتنے بچے بھوک سے مر گئے فلسطین کے اندر اسلام علیکم سب کو شامل ہونے کا بہت شکریہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی کہ وہاں کے عام نوجوان ان کو سنائپرز اور کلاشن کوفے انہوں نے علاو کی ہوئی ہیں اور جب بھی کوئی گیدرنگ یا بزار اور اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے انسانوں کے اوپر نشانے بازی کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور سرے بزار کسی بھی بچی کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں چھ سال تین سال اور چار سال کے بچے کو پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے جب جو انگریزی حکومت ہے یہ تاج برطانیہ ہے یہ دنیا کے اوپر اس کا راج نہیں تھا تو اس سے پہلے تو خلافت عثمانیہ تھی یا ہند میں مسلمان تھے یا پھر پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسطین میں بچہ مرتا تھا تو وہ ایک اسلامی بچہ مرتا تھا مسلمان بچہ مرتا تھا اللہ تعالیٰ معاف رکھے محفوظ رکھے عراق میں اور نیل کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا مرتا تھا وہ خلافت کے اندر ہوتا تھا آج مجھے کیا سکھا دیا کیا کہ کشمیر تو کشمیر کے بچے تو انڈیا کے ہیں فلسطین کے بچے تو فلسطین کے ہیں مصر کے بچے تو مصری ہیں ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ ہمارے اگر دیکھیں بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارا اپنا کچھ ہوا ہے پاکستان میں کچھ ہوا ہے تو مجھے اور آپ سب کو یہ سوچ ہی بھولا دی گئی ہے کہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ کسی اور ملک کا ہمیں لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی دنیا ظلم و ستم ظلم و جور سے ویسے بھر گئی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دنیا ظلم و ستم ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو ظاہر کرے گا جو دنیا کو عدل و قصے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی اور وہ شخص ہوں گے امام المہدی رحمت اللہ علیہ تو امام المہدی پہلی قیامت کی بڑی نشانی ہوں گی